اور آج ہماری سوسائیٹی میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں وہ شادی لیٹ کرنے کی وجہ سے دیکھئے ہماری زندگی کتی ہے ساٹھ سال پچاس سال ایوریج زندگی ہے پچاس ساٹھ سال کی زندگی میں ہم جو ہے نا پائنٹیس چالیس سال خالی سیٹ ہونے میں لگا دے رہے کیا ہے سیٹ ہونا ہے سیٹ ہونا ہے سیٹ ہونا ہے شیطان جو ہے نا صرف یہ وسوسیں ہمارے ذہن میں دارا بچہ سیٹ ہو جاتا اور شادی کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ بھائی بیوی کوئی جن ہے جو روز کے چار چار دیکھ سے کھائے یا پھر ایسا نہیں ہے کہ اتنے کپڑے لا کے دو وہ لا کے دو یہ لا کے دو ایسا کچھ نہیں ہے وہ بھی ہماری طرح انسان ہے شادی کرنے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ آپ کو سیلری ڈبل کمانا پڑتا اور جو ہے نا ڈبل خرچہ کرنا پڑتا یہ سب جو ہے نا یہ شیطانی وسوسیں ہیں تو اللہ تعالی کیا ہے ملوم ہے شادی کے وجہ سے زندگی میں برکت دیتا اور سکون دے دیتا ایک ذہنی سکون اور اللہ تعالی اتنی سکون کی زندگی دیتا اور شیطان یہ نہیں چاہتا کہ ابن آدم سکون سے رہے شیطان جلتا ہمارے سے جیسے کہ شاکے بے بتا ہے شیطان جلتا اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم سکون سے رہیں تولت وہ کیا کرتا چالیس سال تک ہم کو ایسے ہی کھینچتے لے کر چلے جاتا سیٹ ہو جاتے پھر بولتا نہیں بھائی کتی سال ہے یہ بیس ہزار نہیں پچاس ہزار ہو گئے تو اپن جو ہے نا مہر بھی اچھا دے لے سکتے ولیمہ بھی ذرا دھون دھام سے کر لے سکتے پچاس ہزار ہونے کے بعد خرچے ایزار ادھر ہو جاتے پیسے پورے خرچہ ہو گئے اب ایک دو تین لاکھ روپے جمع ہونے پر کریں گے تو اس طریقے سے شیطان کیا کرتا وصفصوں میں ملوث کرے جاتا اور خابل ہو جاتے کرنے کے پھر بھی جو ہے نا ڈیلے کرتے جاتے کرتے جاتے اور لڑکیوں کے پاس بھی ایسا ہو گیا اور ایک چیز دہز بھی ہے ہمارے پاس جو اتنا مو کھول کھول کے پوچھتے رہے تھے جس کی وجہ سے بھی جو ہے نا لڑکی کے ماں باپ کو بھی بڑی پریشانی ہو جاتی ہے لڑکا کہا رہتا بھائی امریکہ میں رہتا لندن میں رہتا آسٹریلیا میں رہتا آئرلینڈ میں ہاللینڈ میں پوچھے تو یہاں رہتا وہاں رہتا پھر جب شادی کی بات ہوتی چار لاکھ دیو پانچ لاکھ دیو یہ ہونا وہ ہونا گاڑی ہونا دہز میں جو ہے نا فرنیچر ہونا پھر کیوں بھائی سب چیز ہے بولتے سعودی میں بچہ رہتا دیلڈڈاک تنخواہ نگت ملتی ویتاو ٹیکس بیس ہزار روپے خرچہ کرتا ایک دیلڈڈاک روپے تو سیو ہوتے سوپ کرتا پھر دہز کئی کو پوچھ رہا پھر جوڑے کے رخم کئی کو پوچھ رہا تو یہ چیزوں کی وجہ سے شادی بڑی مشکل ہو گئی سوسائیڈی میں اور لڑکی کے ماں باپ بھی ایسا نہیں ہے کہ بچہ انڈیا میں ہیں اچھا کمارا شادی کر کے دیں گے ایسا بھی نہیں ہے نارہ ہونا امریکہ کا ہونا سعودی کا ہونا دوبائی کا ہونا اس قسم کی چیزیں بھی ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہو گئی ہے جس کی وجہ سے لڑکیوں کی عمر بھی جو ہے پچیس پچیس چھبیس ستہ اس تیس تک چلے جا رہے لڑکیاں آپ ان چیزوں کو سنچئے غور سے ایک ہمارے دوست بیچارے ہیں یہاں پہ الحمدللہ اچھی خاصی جوب ہے سوفٹر میں کام کرتے انہوں کال کرے لڑکی کے والد صاحب اٹھا ہے اٹھا کے پوچھے کہاں رہتے ہیں آپ انڈیا میں فون رکھ دئے اور ایک جگہ فون کرے تو بی بی کو بول رہے آجی کیا ہوا تمہیں کوئی دوسرے نمبرہ نہیں ملے تھے یہ کئی کچھ دیا ہے تو یہ جو ذہن بنا ہوا ہے نا ہمارا اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ الٹھا ہم ہی پریشانی میں پڑ جائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب کوئی نیک بندے کا رشتہ آتا اگر آپ اس کو ٹھکرا دے اس کی وجہ سے کہ دندار ہے یا داڑی والا ہے مولانا دکھرا ملا دکھرا داڑی بہت بڑی ہے نائی بھائی ہماری بچی سٹنے ہو سکتی اگر اس بنیاد پہ رشتہ ٹھکرا رہے تو سوسائیٹی میں فساد پھیلتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اور وہ ہوتا اور وہ ہو رہا آپ اتنے چیزیں سنیں جب سے آپ کو کیا سمجھ میں آئے کسی بری چریخے سے سوسائیٹی میں فساد پھیلتا